ہاں بھائی آپ تیار ہیں کل کے میچ کے لیے پاکستان ورسز انڈیا ہاں بھائی سدیز بھائی کل کون جیتے گا کل کا میچ بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے اب اس سے کچھ بھی پریڈک نہیں کر سکتے کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ٹیمز کے پاس بڑے بڑے سٹار پلیئرز ہیں اور کچھ بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ پاکستان جیتے گا یا انڈیا جیتے گا ہاں بھائی سدیز بھائی کل آپ کو کیا لگتا ہے جو ٹوز کرے گا تو وہ کیا کرے گا پہلے میرے حساب سے جو بھی ٹیم ٹوز جیتی ہے اس کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ وکٹ میں نہ بریک ہے نہ سوئنگ ہے اور جو بھی ٹیم ٹوز جیتی ہے اس کو پہلے سدیز بھائی آپ کہتے ہیں کہ ٹوز جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تو کیا ٹارگٹ ایسا ہے کہ ان کو آسانی ہوگی وہ ووکنے میں ٹیم میں میرے حساب سے جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے اگر وہ 300 پلس کا ٹارگٹ دیتی ہے تو وہ دوسری ٹیم کے لیے مشکل ہوگا چیز کرنا اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو کون سٹار پلیئر ہوگا آپ کی نظر میں اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور جس طرح کی بابر کی فارم لگی ہوئے اگر بابر پھر سکور کر جاتا انڈیا ہے گلاف تو ہنڈیڈ پرسن سٹار پلیئر بابر آزم ہی ہونا ہے اور انڈیا کی سیٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سٹار پلیئر ہوگا انڈیا کی بیٹنگ لائنپ تو بہت لمبی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے ورات کولی پاکستان کے لیے ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اس دفعہ بھی جو ہے ورات کولی کی وکٹ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اگر ورات کولی کی وکٹ نہ ملی تو ہنڈیڈ پرسن سٹار پلیئر ورات کولی ہی ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کون سا بولر ہے جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے میرے حساب سے گمرا یا پھر کوئی ایک سپینر اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کا کیونکہ بولنگ اٹیک فاز بولنگ اٹیک سپیشلی بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو شاہین شاہ افریدی اور پوسیبلی نسیم شاہ سودیز بھائی آخر میں جاتے جاتے آپ سے ایک آخری کوشن پوچھنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایشیا گپ میں آمنے سامنے کتنے بار آئے ہیں پاکستان اور انڈیا ایشیا گپ میں ایک دوسرے کو تیرہ دفعہ فیس کر چکے ہیں جس میں سے سات دفعہ انڈیا جیتا ہے اور پانچ دفعہ جو ہے وہ پاکستان جیتا ہے اور ایک دفعہ میچ کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں تھا اگر یہ ویلوگ آپ ہمارا میچ سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا ہماری باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ یہ میچ کے بعد دیکھ رہے ہیں تو بھی بتائیے گا کہ ہماری پرڈکشن جو تھی وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر آپ کو ہمارے یہ ویلوگ پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں